السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی دینی کام کرتے ہیں اسلام سے متعلق جو بھی عمل انجام دیتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے بہت سارے ایسے کام ہم کرتے ہیں جن کے اندر ہماری نیت ہی ہوتی ہے کہ ہم کو سواب ملے گا نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہو جاتی ہے اس کا سواب بھی نہیں ملتا اور قیامت کے دن بیداتی لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوسر پینے سے محروم رہ جائیں گے کوسر سے دھتکارہ جانا بے شک سمرے بیدات ہے دست نبی سے کوسر پانا سب کے بس کی بات نہیں ایک اہم بات پیش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ بہت سارے قبرستانوں میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ مئید کو مٹی دے رہے ہوں تو پہلے لپ میں منہا خلقناکم پڑھیں اور دوسرے میں فیہا نعیدکم پڑھیں اور تیسرے میں منہا نخرجکم تارتنخرہ پڑھیں کیا یہ عمل شریعت میں ثابت ہے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ تاہا کی آیت نمبر پچپن ہے کیا پیغام دیا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتنخرہ اے کائنات کے انسانوں ہم نے تم سب کو اسی مٹی سے پیدا کیا وفیہا نعیدکم اور اسی میں واپس لوٹائیں گے ومنہا نخرجکم تارتنخرہ اور اسی سے دوبارہ ہم تم کو نکالیں گے تفسیر جلالین میں بڑی افچھی تفسیر کی گئی ہے پہلے ٹکڑے کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے منہا خلقناکم بخلق ابیکم آدم منہا ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا یعنی ہم نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا وفیہا نعیدکم اور ہم اسی میں لوٹائیں گے مبعصین مقبورین بعد الموت مقبورین بعد الموت یعنی ہم مرنے کے بعد تم کو قبر میں لوٹائیں گے مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے ومنہا نخرجکم تارتنخرہ قیامت کے دن ہم تم سب کو اسی قبر سے نکالیں گے ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی سے واپس تم کو نکالیں گے تو یہ ایک پیغام ہے اللہ رب العالمین کے انسانوں کے نام کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے ایک دن اسے قبر میں جانا ہے مرنے کے بعد اس کو مٹی میں ملنا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ ہے اسرافیل جب دوسری بار سور میں پھونک مارے گا تو تمام لوگ اپنے قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے میدانہ محشر کی طرف دور رہے ہوں گے اور اس سے مطالق مسلم احمد میں بائیس ہزار اکسو ستاسی نمبر کی جو روایت ہے راوی حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں رکھ دیا گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتنخرا لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے محدثین نے اس روایت کو سخت ضعیف کہا اور دوسری بات یہ کہ اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے تین لپ جو مٹی ڈالی تو پہلے لپ میں آپ نے کہا منہا خلقناکم اور دوسرے میں کہا وفیہا نعیدکم اور تیسرے میں کہا ومنہا نخرجکم تارتنخرا بلکہ یہ تذکرہ ہے کہ جب ان کو قبر میں ڈال دیا گیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے یہ روایت چونکہ ضعیف ہے اس لئے اس روایت سے استضلال کرنا صحیح نہیں ہے اللہ معالبان رحمہ اللہ اس مسئلے سے متعلق فرماتے ہیں کچھ متعقل فقہاں نے ذکر کیا ہے اپنے کتابوں میں کہ جب آدمی قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالے تو پہلے لپ ڈالتے وقت کہے لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں یہ عمل ایسا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں اس مسئلے کے بارے میں اللہ معالبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس روایت کے اندر جو راوی ہے وہ ضعیف ہے اور اس کو محدثین نے اس روایت کو سخت ضعیف قرار دیا اور اسی طرح سے علامہ ابن عسیمین رحمہ اللہ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اس مسئلے سے متعلق کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے کوئی صحیح روایت اس مسئلے سے متعلق ثابت نہیں ہے اس لئے ہمیں اس طرح کی بیداتوں سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی ازارنے کی توفیق ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن